سوشل میڈیا پر پنجاب کالج کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبر جھوٹی اور منگھڑت نکلی کالج میں کسی طالبہ سے زیادتی یا حیرہ سانی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا سوشل میڈیا سارفین کو گمراہ کرنے اور مضمون مقاصد کے لیے بھیانت مہم چلائی گئی ڈی آئی جی پولیس کہتے ہیں ایسے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ڈیریکٹر کالجز پنجاب آغا طاہر ایجاز نے بھی ایسے کسی واقعے کی سختی سے تردید کی ہے چیرمن ایپ سے پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن نے پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کو تعلیم دشمنی قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کے ذریعے نامور تعلیمی ادارے کو بدنام کرنا دہشتگردی سے کم نہیں ایسی خبریں معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہیں حکومت جھوٹ کی فیکٹریوں کے خلاف سخت کارروائی کرے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف لہور میاں نوید سے جی میاں نوید اس حوالے سے کیا حقائق سامنے آئے جی بلکل اس سوشل میڈیا پر چلنے والی جو خبر ہے پنجاب کالج کے حوالے سے جو خبر کھلائی جا رہی ہے یہ بلکل دھوٹی اور بانگردنے کے لئے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیائی جی جانم سے بھی جو ہے پیچھے کسی واقعہ کی کوئی اطلاع جو ہے وہ کہا گیا کسی واقعہ کوئی اطلاع نہیں ہوئی یہ بھی پتالیوں کے چیئرمن ایپ سب پرفیسر ڈاکٹر چاہدری افدر نمانے پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کو تعلیم دشمنی قرار دے دی اور کہا کہ فیک نیوز کے ذریعے ناوارد تعلیم ادارے کو بزنام کرنا دیشت گردی سے کسی صورت کام نہیں ایسی خبریں معاشرے میں فتاد اور بھگاڑ کا سب بن دی ہیں کومت جھوٹ کی فیکنٹیوں کے کلاف سکت سواکھ کاروئے کرے دشتہ روز سے سوشل میڈیا پر پنجاب گروپ آف کالجز سے منصوب طالبہ سے زیادتی کی خبر کا کوئی سر پہن نہیں ہے یہ بھی بتا دوں کہ دی آئی جی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس طرح کی کسی واقعہ کوئی کلاہ نہیں ہے جی ٹھیک بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو اہم خبر سوشل میڈیا پر پنجاب کالج کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبر جھوٹی اور منگھڑت نکلی کالج میں کسی طالبہ سے زیادتی آہر آسانی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا سوشل میڈیا سارفین کو گمراہ کرنے اور مضمون مقاصد کے لیے بھیانک مہم چلائی گئی ڈی آئی جی پولیس کہتے ہیں ایسی کسی واقعہ کی کوئی اطلاع نہیں ڈیریکٹر کالجز پنجاب آغا طاہر ایجاز نے بھی ایسے کسی واقعہ کی سختی سے تردید کی ہے چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس ٹین گلبرگ لاہور میں زیادتی کا واقعہ مرتقب ہوا ہے میں اس حوالے سے تمام حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام سی سی ٹی وی کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریکارڈنگ میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا ہم پولیس ٹیشن گئے ایک پولیس ٹیشن نہیں دو تین پولیس ٹیشن گئے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی درخواست کوئی ایسی ایف آئی آر لوج ہوئی ہے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا ہم نے پولیس کی معاونت چاہی کہ پولیس ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے اور ہمارے ساتھ ہمارے کیمپس میں آئے اور انہوں نے آکے خود سے بھی تمام کیمراز کو دیکھا ریکارڈ دیکھا اور جتنا ایکوئیپمنٹ تھا ہمارے کیمرے کا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور آج تک وہ تمام کا تمام ریکارڈ وہ تمام کے تمام ایکوئیپمنٹ پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہیں آپ ہم سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی وصول ہو رہے ہیں اور آپ میں سے کچھ طلبہ اور طلبات جو ہیں وہ کیمپسز میں بھی آئے اور آپ نے اپنا ایک احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروایا سب سے پہلی بات جو آپ نے کی جس میں آپ نے یہ کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے سات دن کی تمام کی تمام ریکارڈنگز پولیس کے پاس موجود ہیں جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے سیکنٹلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حداست میں کیسے آیا وہ گارڈ ظاہر ہے اس دن چھٹی بھی تھی اور وہ اس کیمپس میں موجود نہیں تھا وہ اپنے گاؤں میں تھا پرنسپل صاحبہ نے اس کے نمبر پہ کال کی اس نے کال پک کی اور اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں پرنسپل صاحبہ نے ایس پی صاحب کے کہنے پر اسے کہا کہ وہ فوراں لہور آئے تاکہ اسے شامل تفتیش کیا جائے اسے پوچھ گچھ کی جائے اس نے منعن عمل کیا اور اس نے لہور آنے کے لیے اپنے انچارج کو میسج بھی کیا کہ میں لہور کے لیے روانہ ہو گیا ہوں لہور کے قریب یا کسی بھی جگہ جب وہ پہنچا تو پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ابھی بھی وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر طالبہ بند ہو گئی کسی طرح سے وہ تیخانے کا دروازہ بند ہو گیا جس کا فائدہ اس گارڈ نے اٹھایا تو عزیز طالبات آپ تو جانتی ہیں کہ اس کیمپس کے اندر جو بیسمنٹ ہے جو تیخانہ ہے اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں کوئی جنگلہ ہی نہیں کوئی شیٹر ہی نہیں جس کو بند کیا جائے یا جو ایکسیڈنٹلی بند ہو جائے کچھ ایسے اناثر شر پسند اناثر جن کا مقصد صرف اور صرف آ کر وہاں پہ شامل ہو جانا اور وہاں پہ آ کر دنگا فساد کرنا نقص امن پیدا کرنا تھا انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے جذبات کو ابھارہ آپ کے جذبات کو اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کے سسلے شروع ہو گئے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین تھی اس کو آپ غور سے دیکھیں اس میں چیزوں کو دیکھیں ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ پوست دیکھ رہا تھا جس میں دو طالبات کو دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ زخمی ہو گئی ان کو سٹیچر پہ لائے گیا تو آپ غور تو کریں انہوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں لہور کا کہ آج موسم ایسا ہے کہ لڑکیان سویٹر پہن گی آئیں گی کہ آج ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں نامور ایڈوکیشنس شامل ہیں ڈریکٹر کالجز شامل ہیں ڈی پی آئی شامل ہیں کچھ اور اداروں کے پرنسپز شامل ہیں جو بالکل ایک انڈیفرنٹ تحقیق کریں گے اور ہم بالکل جیسے وہ چاہیں گے ہم ان کو ریکارڈ بھی پروائیٹ کریں گے ان کو تمام کے تمام حقائق بھی بتائیں گے ہمارے کیمپسز میں آج بھی وہ لوگ آئے تھے آئندہ بھی آئیں اور آکے تمام چیزیں دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس حقیقت کا علم ہو سکے کہ بات ہے کیا تو جب بات میں کچھ وزن ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمارا رد عمل یہ ہے ہم آپ کے ساتھ تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی ڈریکٹر کالجز پنجاب آغا طاہر ایجاز کی اور انہوں نے اس حوالے سے کلائریفیکیشن دی اس حوالے سے ڈی آئی جی پولیس کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ سنیے لاہور کے نیجی کالجز کے اندر ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ وائرل ہوئی کہ وہاں پہ ایک جو سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی الیجیڈلی کوئی ریپ ہوا اور اس میں کوئی گارڈ انوالف تھا جیسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے ہم نے فوراں پولیس ریکارڈ چیک کیا ہسپٹل چیک کیے کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی کسی سٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے ریپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے کسی ہسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان کو پولیس سے کانٹیک کر لے جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں ان کے تمام کیمپسز پہ وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے اس بچی کی کوئی اطلاع ہے کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے کوئی اڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں